بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم کرتے ہیں آپ کا علمی نیوز اپ ڈیٹس پر ناظرین آج بات کریں گے جو سالانہ انکریمنٹ لگنے جا رہا ہے یکم دسمبر دوہزار چوبیس سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ممکن ہوگا آپ کا بتاتے چلیں کہ ہر سال ایسے ملازمین جن کی سروس جو ہے وہ چھے ماہ یا اسے زائد ہوتی ہے تو ان کی تنخواہوں میں ایک سالانہ انکریمنٹ شامل کیا جاتا ہے جو کہ یکم دسمبر دوہزار چوبیس سے لاغو ہو جائے گا ہر سال دسمبر کے مہینے میں یہ انکریمنٹ لگتا ہے تو اس دفعہ کا جو انکریمنٹ ہے اس میں ایک خاص بات ہے اور تنخواہوں میں زائد اضافہ ہونے کی توقع ہے اس کی وجوہات آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں سرکاری ملازمین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاق اور صوبوں نے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کو اڈھاک رلیف فلانس دوہزار چوبیس دیا ہے اس کے بارے میں وضاحت کر دیں کہ کیا یہ جو اڈھاک رلیف فلانس ہے وہ منجمد ہو گیا ہے یا یہ ابھی فریز نہیں ہوا ہے تو اس حوالے سے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ آگاہ کریں گے اور اگر یہ فریزد ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے آپ کی طرخہوں میں اور اگر یہ غیر منجمد ہے یا انفریزد ہے تو پھر آپ کی طرخہوں پر اس کے کیا اثرات ہوں گے اینویل انکریمنٹ میں سب سے پہلے یہ نوٹفکیشنز دیکھ لیں جو کہ فنانس ڈویین کی جانب سے جاری کیے گئے اور اس کے علاوہ پنجاب نے کہ فنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی اڈھاک رلیف فلانس کا جو نوٹفکیشن جاری ہوا اور باقی جو صوبے ہیں جیسے کہ بلوچستان سندھ کے پی کے گلگل پستستان ان کی جانب سے جو نوٹفکیشنز جاری کی گئے ہیں وہ تقریباً سیم ہیں اور ان میں جو اضافہ ہے وہ گریڈ ایک تا سولہ پچیس پرسنٹ اور گریڈ سترہ سے بائیس تک کے لیے جو ہے وہ بیس پرسنٹ اضافہ جو ہے وہ دیا گیا تھا نوٹفکیشنز میں کہیں پر بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ یہ الاؤنس منجمد ہے یا فریزد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو الاؤنس ہے وہ فیل حال انفریزد ہے تو اگر انکریمنٹ لگتا ہے اور اس کو فریز نہیں کیا جاتا ہے تو پھر آپ کی جو بیسک پہ ہے اس میں تو اضافہ ہو گئی لیکن اڈھارک ریلیف الاؤنس دوہزار چوبیس میں بھی اضافہ ہوگا تو اس طریقے سے آپ کو کچھ زائد اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اس حوالے سے ایک چارٹ ترتیب دیا گیا ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو فنانس دپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردہ چارٹ ہے دوہزار بائیس کے حوالے سے وہ بھی آپ کی سکرین پر موجود ہے اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی اگر صرف بیسک پہ میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ کتنا ہوگا اور اگر یہ جو اڈھارک ریلیف الاؤنس دوہزار چوبیس ہے یہ انفریزد ہی رہتا ہے اور اس کا کوئی نوٹفکیشن سامنے نہیں آتا ہے تو اس کی مد میں کتنا اضافہ ہوگا اور ٹوٹل اضافہ جو ہے وہ آپ کا کتنا ہوگا تنخواہوں میں تو اس حوالے سے ڈیٹیل آپ تک شیئر کرتے ہیں اس چارٹ میں اگر دیکھیں تو یکم دسمبر کو لگنے والا اضافہ آپ کے سامنے آ جائے گا گریڈ ایک کی اگر بات کی جائے تو انکریمنٹ ہوگا چار سو تیس رپے اور اڈھارک ریلیف انفریزد کا انکریز ہوگا ایک سو آٹھ رپے اور کل اضافہ ہو جائے گا پانچ سو اٹیس رپے گریڈ دو کا جو سلانہ اضافہ ہے وہ ہے چار سو نوے اور اڈھارک ریلیف کا اضافہ بن گیا ایک سو تیس اور یہ ٹوٹل بن گیا چھ سو تیرہ رپے اور گریڈ تین کا ٹوٹل انکریز ہوگا سات سو پچیس اور گریڈ چار کا ہوگا آٹھ سو پچیس گریڈ پانچ کے لیے نو سو اٹیس اور گریڈ چھے کے لیے ایک ہزار پچاس گریڈ سات کے لیے ایک ہزار ایک سو اٹیس گریڈ آٹھ کا سلانہ اضافہ ایک ہزار رپے ہے اور دھاک ریلیف کا اضافہ دو سو پچاس تو بارہ سو پچاس ٹوٹل اضافہ ہو گیا اور گریڈ نو کے لیے ٹوٹل اضافہ ہے تیرہ سو اتریسٹھ اور گریڈ دس کے لیے اضافہ ہوگا ایک ہزار چار سو اٹھاسی گریڈ گیارہ کے لیے ٹوٹل اضافہ ہے ایک ہزار چھ سو اٹیس اور گریڈ بارہ کے لیے ایک ہزار سات سو اٹھاسی اور گریڈ تیرہ کے لیے انیس سو پچاس گریڈ چودہ کے لیے اکیس سو پچھتر گریڈ پندرہ کے لیے چوبیس سو پچھتر اور گریڈ سولہ کے لیے اٹھائیس سو پچیس اور گریڈ سترہ کے لیے چار ہزار دو سو پچھتر اور گریڈ اٹھارہ کے لیے ٹوٹل اضافہ ہے وہ پانچ ہزار تین سو پچیس اور گریڈ انیس کا جو سلانہ ترق کا اضافہ ہے چارزار پانچ سو تیس اور اس میں جو اضافہ شامل ہوگا اڈھاک ریلیف کا وہ ہے گیارہ سو تینتیس ٹوٹل بن گیا پانچ ہزار تین سو تری سٹھ اور اسی طریقے سے گریڈ بیس کی اگر بات کی جائے تو گریڈ بیس کا ٹوٹل اضافہ ہے آٹھ ہزار تین سو تری سٹھ روپے اور گریڈ اکیس کا جو اضافہ ہے وہ ہے نو ہزار دو سو پچھتر روپے تو اس طریقے سے یہ مکمل چارٹ آپ کے سامنے موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی تنکہوں میں سلانہ انکریمنٹ کی شکل میں کتنا اضافہ شامل ہوگا یا کم